ہیلو گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بہت ہی مزیدار پولی ہرہ رائز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے لنچ ہو یا ناجتے میں آپ انسٹینڈ بنا کر کھا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس سبزی نہ ہو تو آپ انسٹینڈ بنا کر کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی رائز بن کر تیار ہوتا ہے باسی کھانا ہو یا تازہ کھانا ہو آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیئے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی املی بھی گا کر رکھ دی ہے کچھ کریہ پاک کے پتے چوپ کی ہوئی ہری مرچ اور یہاں پہ ثابت مرچ کو چیرہ لگا کر رکھ لیا ہے میں نے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے پتلا کٹ کر لیا ہے کچھ یہاں پہ تڑکہ لگانے کے لیے ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سپون یہاں پہ رائے لیو میں تین سوکھی مرچنہ دال مم فلی مم دال اور زیرہ تو چلیئے کس طریقے سے بنتا ہے پولی ہرہ رائز تو چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں ایک بڑا چمچ آئل لوں گی اور اس میں رائے ایڈ کر لوں گی اور یہاں پہ ہافی سپون زیرہ ایڈ کر لوں گی اسی میں ایڈ کروں گی میں چنہ دال ونی سپون نیکسٹ اسی میں مم دال ایڈ کروں گی آپ چاہے تو ماش کی دال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ مم دال کا استعمال کری ہوں سوکھی مرچ یہاں پہ تین اور تھوڑے سے کریا پاک کے پتے تو چلیئے ہم اچھے سے یہاں پہ سوٹے کر لیتے ہیں تیل میں ان مسالوں کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے نیکسٹ یہاں پہ ایڈ کریں گے ہم دو چمچ مون فلی تو یہاں پہ میں صرف دو لوگوں کے لیے یہ بنا رہی ہوں تو مسالے بہت کم یوز کر رہی ہوں چوپ کی ہوئی ہری مرچ تو چلیئے اس کو بھی اچھے سے ہم سوٹے کر لیتے ہیں نیکسٹ اسی میں ہم ایڈ کریں گے پیاس آپ اس کیپڈ بھی کر سکتے ہیں پیاس کو لیکن اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا جب ہمارے موں میں رائس کے ساتھ پیاس جائے گی تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو چلیئے ان تمام مسالوں کو اچھے سے ایک دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں نیکسٹ اسی میں ہری مرچ کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی انسٹینڈ بن کر تیار ہوتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ ضرور بنائیں اور یہاں پہ ایک چمچ میں ہلدی ایڈ کروں گی کلر کے لیے کیونکہ یہ لو کلر کا رائس ہوتا ہے تو ون ہی سپون ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں املی کا رس ایڈ کروں گی ہاپ بول کے خریب اور اس کو اچھے سے ہم کچھی اس میل گئے تک مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے املی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس طریقے سے رائس میں اگر ہم املی دالتے ہیں تو ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پہ میں نمک ایڈ کروں گی دیر چمچ اور یہاں پہ ابلے ہوئے چامل ایڈ کروں گی تو دیکھئے فرنڈز بہت ہی زبردست ہمارا ٹیمرینڈ رائس بن کر تیار ہوا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنا کر کھا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ناشتے میں ہی بنائیں یا بچوں کے لنچ میں بھی ہم یہ بنا کر دے سکتے ہیں بچے شوق سے کھا کر پورا ٹیفین چٹ کر کے آئیں گے اتنا ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا فرنڈز یہ رائس تو چلی چاملوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں یا رات کا کھانا بچہ ہوا ہو تو اس سے بھی بہت اچھا بن کر تیار ہوگا یہ رائس تو یہاں پہ دیکھئے انگریڈینز اور بوائل رائس اچھے سے مکس ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے فرنڈز اس کا کلر دیکھتے ہی بھوک بہت لگ جائے گی کھٹا میٹھا بہت ہی زبردست سا اس کا سواد آئے گا تو چلیے یہاں پہ ہمارے رائس بلکل ریڈی ہیں فرنڈز سرف کرنے کے لیے تو چلیے میں آپ کو سرف کر کے بتاتی ہوں تو چلیے اگر میرے یہ پھولی ہرا رائس آپ کو پسند آتے ہیں تو میری ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنی فیملی فرنڈز میں شیئر کرنا مت بھولیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے جو بھی نیو فرنڈز ویزٹ کر رہے ہیں تو پلیز سپورٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے تو چلیے پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھنا میں سعیدہ ساجدہ اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی